اللہم صل على محمد نبی الانبی وعلى آلہ وسلم اسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں حقیات اولیاء میری آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے پیرانے پی شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات حضرت شیخ کی وہ کرامتیں جو ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی تھی ان کا احاطہ وہ شمار قوت تقریر وہ تحریر سے باہر ہے اور یقین جانو کہ اس میں بناوت اور مبالغہ آرائی نہیں کیونکہ آپ کی ذات اقدس بچپن اور جوانی سے ہی مظہر کرامت ہے اور نوے سال تک جو آپ کی عمر ہے آپ سے ہمیشہ مسلسل کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا روایت ہے کہ آپ پیدائش کے بعد رمضان میں دن کے وقت اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے حتی کہ سب میں مشہور ہو گیا کہ سعداد کے فلا گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا روایت ہے کہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں فرمایا کہ دس سال کی عمر تھی جب میں مدر سے جاتا تو راستے میں فرشتوں کو اپنے ارد گرد چلتے ہوئے دیکھتا اور جب مکتب میں پہنچ جاتا تو فرشتوں کو یہ بات بچوں سے کہتے ہوئے سنتا کہ اے بچوں اللہ کے ولی کے لئے جگہ خوشادہ کرو ایک روز مجھے ایک ایسا شخص دکھائی دیا جو پہلے کبھی نظر نہ آیا تھا اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جس کی تم اتنی تعظیم کر رہے ہو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا ایک ولی ہے جس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا اس راہ میں یہ وہ شخص ہے کہ جسے بے حساب عطا یا بے حجاب تمکین وہ اقتدار اور بغیر حجت تقرب ملے گا چالیس سال کے بعد میں نے پہچانا کہ وہ شخص اپنے وقت کے عبدال میں تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں چھوٹا سا تھا ایک روز عرفہ کے دن شہر سے باہر آیا اور کھیتی باری کے ایک بیل کی دم پکڑ کر بھاگنے لگا بیل نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا اے عبدالقادر تجھے اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا ہے نہ اس کا حکم دیا ہے ترسا وہ لرزہ میں اپنے گھر واپس آیا اور مکان کی چھت پر پہنچ گیا تو وہاں سے لوگوں کو میدان عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا بس میں اپنی والدہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے تحصیل علم کی اور زیارت اولیہ کے لئے بغداد جانے کی اجازت دیجئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کیا تو یہ آواز آتی کہ اے با برکت ہستی ہمارے پاس آو یہ آواز سن کر خوف کی وجہ سے دوڑتا ہوا اپنی والدہ کی گود میں آ کر چھپ جاتا اور اب بھی اپنی خلوط میں یہ آواز سنتا ہوں روایت ہے کہ شیخ علی بن حیطی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں شیخ عبدالقادر رحمت اللہ تعالیٰ سے زیادہ کرامت والا کوئی نہیں دیکھا جس وقت جس کا دل چاہتا آپ کی کرامت کا مشاہدہ کر لیتا اور کرامات کبھی آپ سے ظاہر ہوتی کبھی آپ کے بارے میں اور کبھی آپ کی وجہ سے شیخ شہاب الدین صحروردی نے فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ بادشاہ طریقت اور موجودات میں تصرف کرنے والے تھے اور من جانب اللہ آپ کو تصرف کرامتوں کا ہمیشہ اختیار حاصل رہا امام عبداللہ یافعی کا بیان ہے کہ آپ کی کرامتیں حد تواتر تک پہنچ گئی ہیں اور بالاتفاق سب کو اس کا علم ہے دنیا کے کسی شیخ میں ایسی کرامتیں نہیں پائی گئیں غرص کے آپ سے لا تعداد کرامتیں ظاہر ہوں مخلوقات کے ظاہر وہ باطن میں تصرف کرنا انسان اور جنات پر آپ کی حکمرانی لوگوں کے راز اور پوشیدہ امور سے واقفیت عالم ملکود کے بواتن کی خبر عالم جبرود کے حقائق کا کشف عالم لاعود کے سربستہ اسرار کا علم موحائی بغیبیہ کی عطا بے اذنِ الہی حوادی سے زمانہ کا تصرف وہ انقلاب مارنے اور جلانے کے ساتھ متعصف ہونا اندھے اور کوڑی کو اچھا کرنا مریضوں کی صحت بیماروں کی شفاہ تے زمان وہ مکان زمین وہ آسمان پر اجرائے حکم پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا لوگوں کے تخیل کا بدلنا اشیاء کی طبیعت کا تبدیل کر دینا غیب کی اشیاء کا مانانا معذل وہ مستقبل کی باتوں کا بتلانا اور اسی طرح کی دوسری کرامات مسلسل اور ہمیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد و ارادہ سے بلکہ اظہارِ حقانیت کے طریقے پر ظاہر ہوئی اور ان کرامتوں میں سے ہر ایک سے متعلق اتنی روایات وہ حکایات ہیں کہ زبان وہ قلم ان کے آیاتہ سے کاثر ہیں مشایخ نے اس پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان سے پر ہیں وہ مشایخ وہ اکتاب وقت بلکہ بعض مشایخ متقدمین جنہوں نے کشف و الہام کے ذریعے آپ کے وجودِ مبارک کی خبر دی وہ بھی آپ کی تعظیم و تقریم بلندیِ مرتبہ عظمت و شان کے متعرف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اطاعت و فرما برداری اور آپ کے قول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کی سچائی کا یقین کرنے اور آپ کو من جانب اللہ معمور سمجھنے میں اتنا آگے تھے جس سے زیادہ کا تصور ممکن ہی نہیں اللہ ہی باللہ ہی سہی've باللہ ہی اس کے لئے لے موسیقی